ڈیرے سٹوڈنٹس میرا یہ کہنا کہ آپ سبجکٹ کو چناؤں کو لے کر ابھی ہر بڑی نہ کریں ابھی بہت کچھ ہے پڑھنے کو آپ اوبجیکٹیوز بنائیں ہم لوگ اپیسوڈز کر رہے ہیں آپ نیٹ پہ بھی دیکھتے ہوں گے آپ پڑھائی کو اپنے دیرے دیرے آگے بڑھائیں جی ایس کا بہت سارا ٹاپکس ہے جسے آپ کو کرنا ہے آپ ابھی ان کو لے کر چلیں سبجکٹ کے چناؤں میں تھوڑا سا آپ پاؤز دیں تھوڑا سا رکھیں ہم لوگ اس پہ بات کریں گے پھر سے بہت اچھے سے کہ کون سا سبجکٹ صحیح ہوگا آپ کے لیے خاص کر ویسے سٹوڈنٹس کے لیے جو بالکل نئے ہیں ہمارے پاس کم سے کم دو ایسا سبجکٹ ہے جو آپ کے لیے کچھ نہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں اس پہ ہم لوگ بات کریں گے پرانے سٹوڈنٹس نہیں نئے سٹوڈنٹس جن کے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے ان کے لیے کم سے کم دو سبجکٹ ہمارے پاس ہیں ایسے جن پر ہم لوگ بات کریں گے آپ انہیں لے سکتے ہیں لیکن ابھی نہیں آپ رک جائیں اس پر ہم لوگ بات کریں گے ابھی آپ جی ایس کے بہت سارے ٹاپکس ہیں ان کو لے کر آگے بڑھیں سبجکٹ کی ہر بڑیہ ابھی آپ سبتہ دس دن بیس دن ابھی آپ چھوڑ دیں کافی اچھا پروڈکٹیو اس پہ ہم لوگ ڈسکشن کریں گے چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے سبجکٹ کا چناؤں بہت وائٹل ہے اس کو سونچ سمجھ کر لینا ہے اب آئیے آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں جو انڈین ہسٹری کا ایک ٹاپک ہے پراشین بھارتی اتحاس کے سروت یعنی سورسز آف انشینٹ انڈین ہسٹری اس سے اوبجیکٹیوز جو الگ الگ ایکزامز میں ہیں اس سے تو بہت سارے پرشن بنتے ہیں ساتھی یہ مینز کا بھی ایک اچھا ٹاپک ہے جس میں اکثر شارٹ اور لانگ نوٹس کے روپ میں آپ سے پرشن پوچھے آتے ہیں جیسے پراشین بھارتی اتحاس کے سروتوں کا وستار سے ورنڈ کریں ساتھی پراشین بھارتی اتحاس کے پراتاتوک سروت کون کون سے ہیں ان کا اولیک کریں وغیرہ وغیرہ تو یہ سارے آپ شارٹ اور لانگ نوٹس آپ کو بنانے ہوں گے یہ ایک ایک ایکزام فرنڈلی ٹاپک ہے اسے آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے ساتھی اوبجیکٹیفز بھی اس سے کافی بنتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اشوک اپنے آرامبک دنوں میں ایک کروڑ شاہ سکتا جس نے اپنے نینیانوے بھائیوں کے ہتیا کر کے راج گدی پرابت کی تھی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سمدر گفت وینہ پجانا جانتا تھا چندر گفت دوتیہ کے دربار میں نورتن تھے ساتھی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بھارت کی سب سے پرانی سبتہ ویدک سبتہ نہیں بلکہ سندو سبتہ ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بھارت کا سب سے پرانا سونے کا سکہ نشک کہلاتا تھا جسے ٹاٹا نے تنشک بنایا یہ نام دیا ٹی فور ٹاٹا اور یہ نشک آیا پراشین سونے کے سکے کو نشک روپ میں کہتے تھے تو تنشک سے شبد بنا سب سے پہلا سونے کا سکہ جاری کیا انڈو یونانی یعنی ہند یونانی راجاؤں نے سب سے شد یعنی پیور سونے کا گولڈ جاری کیا کشانوں نے اور گپتوں نے یعنی گپت شاسکوں نے سب سے ادھک سونے کے سکے جاری کی یہ سب اقزام میں آتے ہیں یہ سب ہم جانتے ہیں الگ الگ سروتوں سے پراشین بھارت کے سمرد سروت ہمیں پرابت ہوتے ہیں الگ الگ روپوں میں اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھارت کا پراشین بھارتی اتحاس کس طرح سے آگے بڑھا روپانتریت ہوا پرابت ہوا اور الگ الگ روپوں میں اپنے دار میں ایک ساماجک آردھک سانسکرتک سببتاؤں کے روپ میں وکست اور وستارد ہوا یہ سب ہمیں پراشین بھارتی اتحاس کے الگ الگ سروتوں سے پتا چلتا ہے یہ سروت اگر نہیں ہوتے تو اتنے سمرد اتنے وستارد اور اتنے الگ الگ روپوں میں جو بھارتی سببتہ ہمیں دکھائی دیتی ہے اس کے بارے میں ہمیں اتنے سمرد جانکاری نہیں ملتی تو ان کے لئے جانکاری کے سروت یہ جو نملے کے سروت ہیں آئیے اسے دیکھتے ہیں دراصل اگر بھارتی اتحاس کے سروتوں کو ہم دیکھیں تو یہ اس روپ میں سامنے آتے ہیں دھارمک سائدتے ہیں اتحاسک سروت ہیں پراتاتوک سروت ہیں ان کا ورگی کرن جو کلاسیفیکشن ہے اس روپ میں ہم کر سکتے ہیں پراشین بھارتی اتحاس کے سروت دھارمک سروتوں کے روپ میں سائدتک سروتوں کے روپ میں اور پراتاترک سروتوں کے روپ میں اپلبد ہیں اگر دھارمک سروتوں کی ہم بات کریں تو یہ برامن گرنط بود گرنط جین گرنط کے روپ میں ہمیں الگ الگ سروتوں کے روپ میں ملتے ہیں اگر ہم برامن گرنطوں کی بات کریں تو ویدک سائد رگوید یجروید ساموید برامن گرنط اپنشد ارنیا کے سمرتی گرنط کے سروتوں کے روپ میں پرابت ہوتے ہیں ساتھ ہی اگر بہت گرنت کی بات کریں تو ستھ پٹک، وینائی پٹک، ابھی دھم پٹک دیپ ونش، مہا ونش، بدھ چریت یہ سب بہت گرنت ہیں جو ہمیں پراشین بھارتی اتحاس کے بارے میں ویوید جانکاری اپلبد کراتے ہیں جہن گرنت میں بھگوٹی سوتر، کلپ سوتر، اچرانگ سوتر یہ سب دھاربی گرنت بھی ہمیں پراشین بھارتی اتحاس کے ڈیفرنٹ سورسز کے روپ میں اپلبد ہیں حالانکہ یہ ریلیجیس ٹیکسٹ ہیں دھارمک سائٹ ہیں لیکن جگہ جگہ پر ان سے اس کال کے ساماجک آرثک سانسکرتک، راجنیتک جو ویوستہ تھی اس کے بارے میں پتا چلتا ہے لکھے گئے دھارمک کارنوں سے لیکن اسے اتحاس کے بارے میں ہمیں جانکاری ملتی ہے تو اس کا اس روپ میں بڑا مہتو ہے یہ دھارمک سائٹ ہوتے ہوئے بھی ہمیں اتحاس کی جھلک دے جاتے ہیں اس کے بارے میں جانکاریاں کہیں کہیں اپلبد کراتے ہیں جو ہمارے لیے اتحاس کو سمجھنے کا بڑا مہتو پن ساکش اپلبد کراتا ہے تو ایک سروت ہو گیا دھارمک سائٹ کے روپ میں پراشین بھارتی اتحاس کے سروت دھارمک سائٹ کے روپ میں اپلبد ہوتے ہیں برمان گرنٹ، بود گرنٹ، جین گرنٹ دوسرا ہے سائٹ تک سروت دوسرا پرکار ہے وہ لیٹری سورسز کے روپ میں ہمیں اپلبد ہوتا ہے یہ لیٹری سورسز کو الگ الگ ہم بھاگ میں اگر بانٹیں تو ویدیشی اور دیشی دو روپوں میں ہمیں یہ ملتے ہیں لیٹری سورسز ان کو ہم دو الگ روپوں میں بانٹ دیتے ہیں دیشی سروت کے اگر ہم بات کریں یعنی انڈیجینس جو ہمارا جو سورس ہے لیٹری سورس وہ ارث شاستر ہرش چریت راج ترنگنی پرتوی راج راسوں مدرہ راکچس ابیگیان شاکون تلم رگو انشم یہ ساری بھاس کا کہ دورہ رجیت یہ ساری جو سنسکرت کی رچنائے ہیں یہ سب ہمیں دیشی ساہت کے روپ میں اپلبد ہوتے ہیں اور اس کال کی اپنے اپنے کالوں کیا ہسٹوریکل پروف اپلبد کراتے ہیں یعنی ایتیحاتک ساکش اپلبد کراتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کالوں میں کس طرح سے راج نیتک آردھیک ساماجک اور سانسکرتک ویرستہ ویدمان تھی ورنہ ہم نہیں جان پاتے کہ موری کال میں اگر یہ اردشاہتر نہیں ہوتا انڈیکا نہیں ہوتا تو ہمیں موری کال میں کے بارے میں اتنی وستریت جانکاری شاید نہیں مل پاتی تو اردشاہتر میں اس وقت کے موری کال کے شاسن ویرستہ کا سمرد ورنن ہے ہرش چرد یہ ہرش وردن کے کال میں وان بٹ نے ہرش چرد لکھی جو ہرش وردن کے راج قوی تھے انہوں نے ہرش چرد لکھی اور اس وقت ہرش وردن کے کال کی وستریت جانکاری ہمیں ملتی ہے راج ترنگنی بھارت کا پہلا ساہتک ساکش بھارت کی پہلی ہسٹوریکل بک اگر کہا جائے کہ بھارت کا پہلا اعتحاسک ٹیکسٹ ہسٹوریکل ٹیکسٹ کون ہے تو یہ راج ترنگنی ہے بارہمی شتابدی کا کشمیر کا اتحاس ہمیں راج ترنگنی میں ملتا ہے جسے اس وقت کے راجاؤں کے الگ الگ روپوں کے روپ میں بتایا گیا ہے ہرش چرد وان اس کے بعد پتھوی راج راسو چند وردائی نے لکھا یہ اس وقت کے راج پوت شاہ سکتا جو پتھوی راج تھے چوہان ان کے بارے میں بتاتا ہے چند وردائی اس کے لے کرتے یہ اس وقت کے کال کا ایک سمرے دوارنے دیتا ہے مدرہ راکشس یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے موری کال میں نند ونش کی پراجہ ہوئی اور کس طرح سے چندر گفت موری ستہ پر آسین ہوا ستہ پرافت کر سکا ابھی گیان شاکون تلم کالی داس کے دورہ رچت یہ رچنا ہے ساہیتک ساکش اپلبد کراتا ہے گفت کال کے بارے میں تو یہ سارے جو ساہیتک ساکش ہیں دیسی انڈیجینس ٹیکسٹ ہیں یہ ہمارے الگ الگ کالوں کے بارے میں موری کال گفت کال راجپوت کال ان کے بارے میں ساہیتک ساکش اپلبد کراتا ہے تو بڑا مہتپن سروت ہے یہ ٹیکسٹ اپنے اپنے کالوں کے بارے میں راج نتک آرکس ساماج اکسانس کرتک اور ویدیشیوں سے سمبند کے بارے میں جانکاری اپلبد کرانے سے سمبند دیتے ہیں ویدیشی سروت اگر ہم بات کریں جو فارنر ٹیکسٹ ہیں جو سورسز ہیں وہ پھر چار روپوں میں ہمیں ملتے ہیں پراجن بارتی اتیاز کے سروتوں میں ویدیشی ساہیت جو ہے جو فارنر جو سورسز ہیں وہ چار روپوں میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں یونانی رومن چینی اور عرب اے لوگ اس وقت الگ الگ کالوں میں آئے اور ان لوگوں نے اپنی رچنائی پرستت کی انہوں نے ٹیکسٹ جو لکھے بک لکھے کتابی لکھی اس سے اس وقت کے کال کا سمرد ورنر ہمیں ملتا ہے اور یہ پراجن بارتی اتیاز کا جانکاری اپنا کراتا ہے ہمیں جانکاری دیتا ہے اگر ویدیشی سروت کی بات کریں تو یونانی سروت جو ہے ہیروڈوٹس اتیاز کے فادر آف ہسٹری ہیروڈوٹس جنہوں نے ہسٹوریکہ لکھی ٹولمی جس نے جیوگریفی لکھا بھارت کا بھوگول بتاتا ہے یہ ٹولمی کہ اس وقت پرطم شتاب دی کے آس پاس کس طرح بھارت کا بھوگول کس طرح سے تھا بیاپار کیسے چل رہا تھا کہاں پر بندرگاہ تھے کہاں پر شاسن ویستا کس طرح کی تھی پیری پلس آف دا اریتریان سی یہ اوبجیکٹیو میں پی سی ایس میں بہت بڑھ آ چکا ہے اس کے لیکھک کا نام کسی کو پتا نہیں ہے پیری پلس آف اریتریان سی اریتریان سی مطلب لال ساگر اس کا لیکھک نہیں پتا ہے کہ کون ہے یہ بک بتاتا ہے کہ کس طرح سے پرطم شتاب دی کے آس پاس کس طرح سے بھارت کا بیاپار ہند ماہ ساگر لال ساگر کے بیچ چل رہا تھا دوسرا میگا اسثنیز دیکھے بتاتا ہے جس نے انڈیکا لکھی موری کال کے بارے میں راج نتک ساماجک آرتک پرشافنک ساری جانکاریاں ہمیں میگا اسثنیز کی انڈیکا سے ملتی ہیں مہت پون بک یہ یونانی لیکھک جو سیلیوکس نیکیٹر کا دودھ تھا چندرگفت موری کے دربال میں آیا تھا سیلیوکس نیکیٹر کے دودھ کے روپ میں یہ چندرگفت موری کے دربال میں آیا تھا اور اس نے انڈیکا نام کے بک میں اس وقت کے تتکال انشاثنویز تھا اور الگ الگ پریسیتیوں کا بڑا مہت پون برنن کیا تو یونانی رومن پلینی پلینی نے نیچورل ہسٹری لکھا تھا بہت بار اقزام میں آ چکا ہے نیچورل ہسٹری کا لیکھا پاکرتک اتحاس لکھا اور اس نے بتایا کہ بھارت اور اٹلی کے بیچ کس طرح سے ریلیشنشپ تھا پراجین بھارتی اتحاس کو سمجھنے میں چینی یاتریوں کا بڑا مہت پون یوگدان ہے چندرگفت سکنڈ کے دربال میں وکرم دیت اور اس نے اس وقت کال کا بڑا مہت اس نے اپنی بک سی یو کی میں ساتھویں شتابدی میں اس وقت کے نالندہ اور اس کے آس پاس بڑا مہت پون ورنن اپنی بک میں چھوڑا ہے چاو جو کوا چول کال میں آیا یہ چاروں جو چائنیز یاتری ہیں یہ بڑے مہت پون ہیں پراجین بھارتی اتحاس کے سروتوں کو جاننے جس نے پال پرتی ہر شاہسکوں کا البرینی آیا البرینی نے اس وقت بڑا مہت پون ورنن جو محمود گزنی کے ساتھ آیا تھا یہ گیانوی شتابدی میں اس نے کتاب الہند لکھا اور اس وقت جو تدکالین پرستیتیاں تھیں راجنیتک آرطک ساماج ایک سانسکرٹک اس کا ورنن اس نے کتاب الہند میں مہت پون روح سے کیا ساتھ یہ المسودی بھی آیا اور ایسے کئی سارے اور بھی لوگ اس وقت آئے اور انہوں نے بھارت کا تدکالین جو راجنیتک آرطک ساماج اور سانسکرٹک اسی سے تھی اس کا بڑا وشت ورنن کیا جس کے قارن ہم پورا تاتوک سروت یعنی ایکسکیویشنل سورسز یعنی خدایی میں ملے ہوئے ساکش جیسے ابیلیک ہو یا پھر سکھے ہو مورتیاں ہو سمارک ہو چتر کلا سے سماندی ہو مردبانڈ ہو آبوشن ہو یہ سب بہت وشوصنی ساکش پرستود کرتے ہیں پراشین بھارتی اتیاز کو جاننے اور سمجھنے میں اس لئے کہ جب ہم دھارمک سروتوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں نائنٹی پرسن سے بھی زیادہ دھارم کی باتیں آ جاتی ہیں اور وہاں پر اتیاز تھوڑا گون ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر ہم ساہت سروت کی بات کریں تو یہاں پر بھی کئی معاملوں میں سنی سنائی باتیں یا پھر اس لیکھا کا پروا گرہ دکھ جاتا ہے حالکہ اس میں اتحاس کی مہت کو بھی ناکارہ نہیں جا سکتا اتحاس روپ سے اس میں بہت سارے تت اور ساکش بڑے مہت ثابت ہوتے ہیں لیکن جب ہم پرات تعت وک سروت کی بات کرتے ہیں اسمارک پتھروں پر مندروں میں کہیں پر استمبوں پر یعنی پیلرز میں یا پھر تامر پتر پر کوئی پراشین لیپی کوئی پراشین لیک ابھی لیک کہلاتا ہے یعنی پراشین کال کی ویسی لکھاوٹ جس کے بارے میں ہمیں پراشین اتحاس کے بارے جانکاری ملتی ہے اسے ہم ابھی لیک کہتے جسے انگلیش میں انسکرپشن اور یاد رکھیں ابھی لیک کے ادھیان کو سٹڈی آف انسکرپشن ایپی گرافی کہلاتا ہے یہ بہت بار اگزام میں آ جگا ہے اشوک نے تو اپنے ادھکتر شاسن کی جانکاری اپنے ابھی لیک سے دی یہ ابھی لیک لیک اپنے پرشاسن سے سم مندت کھدوائے جسے اس کی جنتہ کو اس کے پرشاسن کی جانکاری مل سکے تو یہ ماتپون ابھی لیک ہمیں الگ الگ روپہ میں دکھائے پڑتے ہیں جونہ گڑ کا ابھی لیک جو دوسری شتابدی اسوی کے آس پاس کا ہے جسے شخص شاسق ردر دامن نے لکھوایا تھا کھدوائیا تھا یہ سنسکرط کا سب سے پراشین ابھی لیک سنسکرط میں لکھا ہوا سب سے پرانا انسکرپشن ردر دامن کا جونہ گڑ یعنی گجرات کا یہ انسکرپشن ابھی لیک ہے جو دوسری شتابدی اسوی کے آس پاس لکھا گیا سنسکرط کا سب سے پردیش میں ایرن میں سب سے پراشین ابھی لیک ستی پرتا کا پانچ سو دس اسوی کا ابھی لیک ہے جو ستی پرتا کا سب سے پرانا ابھی لیک پرستط کرتا ہے جس میں اس طرح کی چرچہ ملتی ہے گوپ راج جو بانو گپ ہے اس کا ایک سینک گوپ راج اس کی مرتی ہو جاتی ہے اس کی پتنی اس کی چتاب پر جا بیٹھتی ہے جل جاتی ہے ستی پرتا کا سب سے پراشین پانچ سو دس ہز بی کا ستی پرتا کا سب سے پراشین ساکش اپلبد کراتا تو یہ ابھی لیک اس طرح سے بڑے مہات پون ہو جاتے ہیں سکھوں کی جہاں تک ہم بات کریں یعنی کوائنز کا یہ ہمیں بڑا ہی فیتفل سورس انشینٹ ہسٹری کا اپلبد کراتا آپ جان لیں کہ سب سے پراشین سکھا سب سے پرانا سکھا بھارت میں جو ملا اسے پنچ مارک سکھے بولتے ہیں چونکہ پنچ مارک ملائم سکھوں ملائم دھاتو پر پنچ مارک انہیں بنای جاتا تھا اس لئے انہیں پنچ مارک سکھے کہتے ہیں گنگا گھاٹی میں چھٹی شتاب دی پور میں چاندی کے ایسے سکھے ملے ہیں جس میں پنچ کر کر اس پر بہت سارے تتھ اکشر لکھے ہوئے ملتے ہیں جو ہمیں پراشین بھارتی اتحاس کی جانکاری پلت کراتے ہیں تو سکھوں سے یہ بڑا مہاتپن ساکش ملتا ہے ایسے الگ شاسکوں کے سکھے بڑے مہاتپن روح سے ہمیں ملتے ہیں آپ جان رہے ہوں کہ سب سے پرانا سونے کا سکھے انڈو گریگ شاسکوں نے جاری کیا جب کہ کشانوں نے سب سے شد سکھے جاری کی اور گفتوں نے سب سے ادھک سونے کے سکھے آپ جان لیں کہ موری کال میں سونے کے سکھے کو نشک کہا تھا چاندی کے سکھے کو کارشا پن اور تامبے کے سکھے کو کاکنی کہا تھا جبکہ گفت کال میں سونے کے سکھے کو دینار کہا تھا اور چاندی کے سکھے کو روپک تو یہ سارے سکھے بڑے مہتپون روپ سے تتکالین پراشین بھارتی اتحاس کی جانکاری اپلبد کراتے ہیں گفت کال میں سمدر گفت کے ایک سکھے پر اسے وینہ بجاتے ہوئے دکھایا گیا اس سے پتہ چلتا کہ سمدر گفت سنگیت میں بڑی روچی رکھتا مونیمنٹس بہت سارے ایسے اسمارک بیلڈنگز ہیں جو ہمیں تتکالین پریسیتیوں کے بارے جانکاری اپلبد کراتے ہیں دوسری مرتیاں مردبانڈ برتن بہت سارے پارٹریز ہیں جو اس کال کی جانکاری اپلبد کراتے ہیں چترکلا آپ جانتے ہیں سب سے پراشین چترکلا مد پردیش میں پراغیتی ہاسی کال کی ملی ہیں بھم بیٹ کا مد پردیش کی گفہ میں اور یہ بھارت میں چترکلا کا سب سے پراشین ساخش ہے دس ہزار پورو سے بھی پہلے کا ہے جس میں گفہ کے اندر دیوار پر چترکاری کی گئی ہے ہرن کو مارتے ہوئے شکار کرتے ہوئے اس طرح کے چتر ملتے ہیں یہ بھارت میں چتر کلا کے سب سے پراشین ساخش ہیں یہ ہم ادھیان میں رکھنا ہے یہ چتر کلا سے سمبان دیتے ہیں جبکہ گفت کال میں آجنت کے سب سے مہات پورن جو چتر کلا کے ساخش ہیں وہ گفت کالین ساخش ہمیں ملتے ہیں بڑا بانڈ پورٹریز اس کے بعد آبوشن آبوشن آپ جانتے ہیں کہ جویلریز پراشین کال کے شاسکوں سماج میں ہمیشہ ہی لوگ پریہ رہا ہے سندو سب بیتا مہیلائے اور پروش دونوں ایسے آبوشن اپنے گلے میں پہنتے تھے ہاتھ میں پہنتے تھے کان میں لگاتے تھے تو یہ سب ساکش بڑے ہی مہتپون ہیں وشو اسمیے ہیں اور تتکالین ساماج راجنیتی دھرم سنسکرتی اس کا مہتپون روح سے ہمیں جانکاری پلد کراتے ہیں تو یہ سروت جو الگ الگ روپہ میں ہم لوگوں نے دیکھا یہ پراشین بھارتی اتحاس کے مہتپون ساکش ہیں جن سے ہمیں پتا اس طرح سے ویاپار ویدیشوں سے کر رہے تھے اور سمبند بنا رہے تھے تو سروت کے یہ آج کے ٹاپک یہ ہی پہ ختم ہوں گے اب نیکس ٹاپک کو بھی ہم لوگ جان لیں اگلا ٹاپک جو نیکس ٹاپک ہوگا 29 تاریخ کو آئے گا پرسوں اس دن ہم لوگ پہ روکیں گے آپ اسے سمبند ایک شورٹ نوٹس بنانے کا پریاز کریں اوبجیکٹیف بنا لیں اور اس کے بعد یہ ٹاپک ہو جائے آپ کے لئے تو یہ پر آپ سے اجازت لیں گے اپنا دھیان رکھیں مجھے اجازت دیں ٹیک کیا